بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو خوش رہیں اور اپنے خیار لکھیں آج ہم لوگ پڑھیں گے منٹو کی افسانہ نگاری منٹو کی افسانہ نگاری کے حوالے سے سادت حسن منٹو کا شمار اردو کے صفحے اول کے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے ان کی بلادت 1912 اسوی میں سرالہ زلہ لدھیانہ میں ہوئی اور ان کا انتقال 1955 اسوی میں ہوا سادت حسن کا تعلق کشمیر کی منٹو ذات سے ہے کچھ لوگ انہیں منٹو کہتے ہیں لیکن یہ pronunciation صحیح نہیں ہے انہیں منٹو کہا جاتا ہے جو کشمیر کے ایک ذات ہے اور ان کا تعلق کشمیر کے منٹو ذات سے ہے منٹو کی شناخت عام طور سے ایک فہش افسانہ نگاروں کی حیثیت سے ہوتی ہے اور اگر آپ اردو کے تعلیب علم ہیں اگر آپ نے منٹو کے افسانہ نگاری پڑھا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ ان کے افسانہ کس طرح کے ہوتے ہیں تو ان کے جو شناخت ہے ان کی جو پہچان ہے ایک فہش افسانہ نگار کی حیثیت سے ہے ہر عدیب اور فنکار کی ایک ذہنی ساخت ہوتی ہے یعنی ان کے ایک ذہنی سوچ ہوتی ہے ان کے سوچنے کا ایک انداز ہوتا ہے جس کے مطابق وہ اپنے موضوعات منتخب کرتا ہے اور جو لوگ جیسا سوچتے ہیں اسی طرح وہ لکھتے بھی ہیں اسی طرح کے موضوع کو وہ چنتے ہیں اور اسی موضوع پر لکھتے ہیں اپنے سوچ کے مطابق عام طور سے وہ اپنے فن میں انہی پہلوں کو پیش کرتا ہے جن سے اسے ذہنی مناسبت ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے جس موضوع سے اسے لگا ہوتی ہے وہ اپنے فن میں اسی پہلوں کو پیش کرتا ہے منٹو نے اپنے افسانے میں توافوں اور بد کردار لڑکوں اور لڑکیوں کی زندگی کے گھناؤنوں پہلوں کو پیش کیا ہے منٹو نے کیا ہے جو ہمارے سماج میں جو لوگ ہیں تواف ہیں اور بد کردار لڑکے لڑکیاں ہیں تو ان کے گھناؤنوں پہلوں کو پیش کیا ہے کچھ لوگ ایسے موضوع پر لکھنا پسند نہیں کرتے ہیں پڑھنا بھی نہیں پسند کرتے ہیں لیکن منٹو نے اپنے افسانے کے لیے ایسے موضوع کو چنا اور اس پر انہوں نے لکھا اور کھل کر لکھا اپنی کہانیوں میں نفرت کی نگاہ سے دیکھے جانے والے طبقے کی تصویر کشی کی اور اپنی کہانیوں میں کن لوگوں کو لکھا جو سماج میں نفرت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں ان لوگوں کو انہوں نے چھونا اور اس پر کہانی لکھی اس کی تصویر کشی کی یعنی اپنی کہانی میں اس کے تصویر کھیچی منٹو نے ایسا حالات کے جبرن یا کسی مجبوری کے تحت نہیں کیا بلکہ شعوری طور پر انہوں نے اپنی کہانیوں کے لیے مباد اسی جنس زدہ طبقے کی زندگی سے حاصل کیا اور منٹو نے ایسا مطلب حالات کے مطابق نہیں کیا یا کسی مجبوری کے تحت نہیں کیا بلکہ شعوری طور پر کیونکہ انہیں اس مباد سے کیا ہے انسیت تھی اور اسے ہی وہ اپنا موضوع بنا کر لکھتے تھے بہت سے نقادوں نے منٹو کی اس روش کو بے رحم سچائی کے انکشاف کا نام دے کر ان کی فہش نگاری کو حقیقت نگاری سے تعبیر کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ منٹو نے اپنے افسانوں میں جنس کو عام زندگی سے الگ کر کے دیکھنے کی کوشش نہیں کی اس نے زندگی کو جنس کے حوالے سے سمجھا سمجھایا جنس سے استحال کے پس منظر میں منٹو نے زندگی کے ناہمواریاں اجاگر کی اس طرح منٹو کی یہ کہانیاں ایک احتجاج کی حیثیت رکھتی ہیں ان کہانیوں میں منٹو نے کسی نظریہ اخلاقی یا تہذیبی تصویر کو تصور کو بیساکھی بنانے کے بجائے زندگی کو اس کے اصل روپ میں پیش کیا ہے چونکہ منٹو نے ہر طرح کے مسئلہت اور پاوندی سے آزاد ہو کر یہ کہانیاں لکھی ہیں اس لئے اس کے ان کہانیوں میں جوش روانی اور ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ منٹو کو اس میں کوئی دباؤ نہیں تھا کسی بات کی پاوندی نہیں تھی اس نے آزاد ہو کر یہ کہانی لکھی اس لئے ان کے کہانیوں میں کیا ہے جوش بھی ہے روانیگی بھی ہے اور تازگی بھی ہے اور جنسی موضوعات سے تعلق رکھنے والی یہ کہانیاں منٹو کی دوسری کہانیوں سے کہانیوں کے مقابلے زیادہ کامیاب نظر آتی ہیں اور اس تحیے کہ کہانیاں جو جنسی موضوعات پر وہ لکھتے ہیں تو یہ کہانیاں منٹو کی دوسری کہانیوں کے مقابلے کیا ہے زیادہ کامیاب نظر آتی ہیں کیونکہ یہ کہانیوں کو وہ بڑے دل سے اور دلچسپی کے ساتھ لکھتے تھے منٹو نے ان افسانوں میں یقیناً سماج کے رستے ہوئے زخم اور سڑتے ہوئے ناسور دکھائے ہیں اور معاشرے کی دکھتی ہوئی رکھ کو چھیڑا ہے لیکن صرف زخموں کو کرو دنے اور انہیں نمائع کرنے سے تو ان زخموں کا مدعوہ نہیں ہو سکتا پر منٹو نے جس انداز میں ان مسائل کو بیان کیا ہے اس میں سماج کے ستائے ہوئے اس طبقے کے تین دردمندی کے جذبہ پر لذتیت کا جذبہ ہاوی نظر آتا ہے اور یہ لذتیت ان کے تنس کے نشتریت کو بے اثر بنا دیتی ہے کیونکہ وہ کہانی بہت دلچسپ بنا کر لکھتے ہیں اور بالکل زندگی کے حقیقت کو حقیق زندگی کو نچوڑ کر اپنی کہانی میں پیش کرتے ہیں تو اس لئے کہا ہے کہ یہ سب جو باتیں ہیں انسان کو کہت ان کے جو تنس ہے نشتریت کو بے اثر بنا دیتی ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ منٹو نے جنس کے حوالے سے انسانی زندگی کو پیش کرنے کے بجائے خود جنس ہی کو اصل مقصد بنا لیا ہے لگتا ہے منٹو اپنی انا کی تسکین کے لیے ایسے موضوعات پر قلم اٹھا کر دوسروں کو ذہنی دھچکہ پہنچانا چاہتے ہیں ان جنسے افثانوں کے علاوہ بھی منٹو نے بہت سے کامیاب افثانیں لکھیں ہیں کچھ افثانوں میں نومری کے رومان کی جھلک ہے ان کہانیوں میں مقصدیت کے بجائے شوخی شرارت اور ایک طرح کی سرمستی ہے بعض افثانوں میں سیاسی حالات کی طرف اشارہ کیا ہے ان افثانوں میں آزادی کا جذبہ انقلاب کی حرارت اور تقسیم وطن کے نتیجے میں ظاہر ہونی والی وحشت و بربریت سب کچھ ہے کیونکہ جب منٹو کا زمانہ تھا اس وقت ہندوستان تقسیم وطن کا ٹائم تھا اور اس وقت بہت سارے حادثے ہوئے تھے بہت ساری وحشت والی باتیں ہوئی تھیں ان کا افثانہ قانون ایسا ہی ایک انقلابی افثانہ ہے ان کا افثانہ کیا ہے نیا قانون ایسا ہی ایک انقلابی افثانہ ہے جس میں منٹو نے افثانے کے کردار منگو کو منگو کوچوان کی زبان سے سماج میں راج قوانین پر تنز کیا ہے اس طرح ایک دوسرے افثانے توبا ٹیکسنگ میں تقسیم وطن اور تبادلہ آبادی کو اپنے تنز کا نشانہ بنایا ہے اور اپنے پاگل کرداروں کے ذریعہ سیاسی رہنماوں کی ستم زریفی کا مزاق اڑایا ہے ان افثانوں میں منفیر اجحان کے ساتھ ساتھ مصوت پہلو بھی کہیں کہیں سامنے آتا ہے اور ہمارے ذہنوں پر ایک دیرپا اثر چھوڑ جاتا ہے منٹو نے اپنی کہانیوں میں جو مسائل پیش کی ہیں ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ان کی جنس زدگی، پہشنگاری، قاری کو ذہنی جھٹکہ دینے کی روش اور ان کی حد سے بڑھی ہوئی انہ اور بیباقی کو حدف تنقید بنایا جا سکتا ہے لیکن ان کے فن اور کہانیوں کے پیش کرنے کے طریقے کو نظر انداز کرنا ناممکن ہے ان کے بیشتر افثانوں میں غزب کی چستی ہے وہ اتنی گھٹھے ہوئے چست اور مکمل ہوتے ہیں کہ ان میں ایک لفظ بھی گھٹایا بڑھایا نہیں جا سکتا منٹو نے جو اپنے کہانی پیش کی ہیں تو اس میں جو جنس زدگی ہے، پہشنگاری ہے ان سب پاتوں کو تنقید بنایا جا سکتا ہے لیکن ان کے فن اور کہانیوں کو پیش کرنے کا جو طریقہ ہے ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے جو کہانییں اتنے گھٹے ہوئے اتنے چست ہیں کہ اس میں ایک لفظ گھٹایا بھی نہیں جا سکتا اور بڑھایا بھی نہیں جا سکتا ان افثانوں میں فضا کی تشکیل کے لیے بے سروپا تفصیلات اور لمبے چوڑے بیانات کے بجائے اختصار سے کام لیا گیا ہے ان افثانوں کا تانہ بانہ بکھرا ہونے کے بجائے مرکزی خیال سے جڑا ہوا ہے منٹو توالت میں جانے کے بجائے اشاروں اور کنائوں سے کام لے کر جزائیت نگاری کا حق ادا کر دیتے ہیں جزائیت یعنی جزو کی جمع یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں جزائیت نگاری کا حق ادا کر دیتے ہیں منٹو کے افثانوں میں کردار نگاری بھی غزب کی ہے منٹو نے اپنے کرداروں کا مطالعہ و مشاہدہ بہت قریب سے کیا ہے منٹو جب کہانی لکھتے ہیں تو ان کے جو کردار ہوتے ہیں انہوں کا مطالعہ و مشاہدہ وہ بہت قریب سے کرتے ہیں بہت ہی قریب سے انہوں نے دیکھا ہے ان سب باتوں کو اور کہانی میں بڑے ہی خوبصورت اور اچھے انداز میں لکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آدمی انسان کہانی پڑھ نہیں رہا دیکھ رہا ہے یہ کردار حقیقت کی پوری اور بھرپور تصویر کشی کرتے ہیں یہ کردار گھنانے ہونے کے باوجود فطری ہیں ان کرداروں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ منٹو کو جزائیت پر کتنی دسترس حاصل تھی اور انسانی نفسیات کا مطالعہ کتنا گہرا تھا جب ہم یہ کہانی پڑھتے ہیں تو یہ سب کہانی کیا ہے فطری معلوم ہوتا ہے جو ہمارے سماج میں ہوتا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے اور منٹو کو کیا ہے انسانی نفسیات کا مطالعہ گہرا تھا وہ بہت قریب سے انسانی جو انداز ہے سوچنے سمجھنے کا سماج میں جو لوگ اس طرح کے لوگ رہتے ہیں ان کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہتتک میں سوگندھی اور کالی شلوار میں سلطانہ کا جو کردار منٹو نے پیش کیا ہے اس کی مثال اردو افثانوں میں کم ہی ملے گی منٹو کے اس علوم میں بڑی سادگی اور فطریپن ہے وہ اپنے افثانوں میں حسنکاری کے لئے لفظوں کی تراش خراش اور رنگین تشبیحات وستارات سے کام کم لیتے ہیں بقول ڈاکٹر شمیم حنفی منٹو نے اپنے اسلوک پر کسی خارجی آرائش کا غلاف چلھانے کی کبھی کوشش نہیں کی اس کے کہانیوں میں حسن کے تمام اناثر خود ان کی کہانیوں کے باطن سے نمودار ہوئے ہیں جذبات کے خول مبالغی کی چاشنی خوبصورت اور انوکھی علامتوں اور رنگین و سہر طراز الفاظ کے جادو سے منٹو کی کہانیاں یکثر خالی ہیں اس طرح منٹو کے اندر ایک اچھے افثانہ نگار کی تمام صلاحیتیں موجود تھی اگر اس میں انتہا پسندی حد سے بڑھی ہوئی انانیت بیجا زد اور جنجلہٹ اور جنسی لذت پسندی کا جذبہ نہ ہوتا تو اس سے کہیں زیادہ بڑا افثانہ نگار ہوتا جتنا کہ وہ ہے چنانچہ جن افثانوں میں اس نے اپنی عام روش سے انحراب کرتے ہوئے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے ان میں اس کا فن اروج پر نظر آتا ہے تو آج کے لئے دوستو اتنا ہی کافی ہے اگلی ویڈیو میں فرمولاقات کروں گے اگر آپ کو کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کریں کر سکیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہماری محنتوں کا صلاح ملتا ہے تو اللہ حافظ